پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی سال دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس چھے سال سے شہریوں کی حفاظت اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے لاہور پولیس کو معاونت فرام کر رہی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی نے لاہور پولیس کی معاونت کے لیے سرویلنس کے خاص انتظامات کر رکھے ہیں وہ خاص انتظامات کیا ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے چیف اپریٹنگ آفیسر ڈی ای جی محمد کامرنس خان صاحب اسلام علیکم سیر محرم الحرام کے حوالے سے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کیا سپیسیفک انتظامات کرتی ہے جی محرم کے حوالے سے ایمیجیٹلی آفٹر اید الازہ میٹنگز ہماری لاہور پولیس کے ساتھ شروع ہو گئی تھی کیونکہ آن گراؤنڈ تو مینلی تو لاہور پولیس نے اس کو سارا کور کرنا ہے جو آن گراؤنڈ ڈیوٹی لگنی ہے سیکیورٹی چیک اپس ہونے ہیں روٹس کو کور کرنا ہے مجالس جون کی سیکیورٹی کرنی ہے لیکن اس کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں لاہور پولیس کو جو ہمارے پی پی ای سی تری سسٹم ہے ہمارا جو سرویلنس کا سسٹم ہے کیمروں کے ذریعے اس کے ذریعے جو لاہور میں جو بڑے پروسیشنز ہیں چھ ساتھ جو بڑے پروسیشنز ہیں ان کو کورش دے رہے ہیں اس حوالے سے جب یہ پروجیٹ کنسیف کیا گیا تھا تو آلڈی اس کے اندر ساڑھے چھ سو زیادہ کیمرے ایسے ہیں جو ان چھ ساتھ جو لاہور کے بڑے پروسیشنز ہیں ان کے لئے سپیسیفکلی لگائے گئے ہیں تاکہ ان کی سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے تو ان بڑے پروسیشنز میں ہمارا آتا ہے نصار حوالی سے کربلا گامشاہ کا جو پروسیشن ہے اور اس میں جو مجالیس ہوتی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے اسی طرح کرشن نگر میں پانڈو سٹریٹ کا ہے اس کو کور کیا گیا ہے اس کے روٹ کو سارے کو اور جو مجلس جہاں پہ ہوتی ہے اس مقام کو شادمان میں ہمارا ایک پروسیشن ہوتا ہے صدر میں ہوتا ہے کینٹ میں مولڈاون میں پروسیشن ہوتا ہے چونگ پہ ہمارا بڑا ملتان روڈ پہ پروسیشن ہوتا ہے ان سارے سائٹس کو روٹس کو ہم نے کیمروں کی مدد سے کور کیا ہوا ہے اور اس میں پھر جوائنٹ سرویز بھی ہوئے ان روٹس کے نہ صرف ہم یہاں سے اپنے سینٹر میں بیٹھ کے کیمروں کو دیکھتے ہیں لاہور کی پولیس یہاں پہ ہمارے ساتھ آکے بیٹھ کے ان کو دیکھتی ہے بلکہ ہم نے فیزیکلی خود جا کے لاہور پولیس کے ساتھ کمیشنر کے ساتھ لاہور کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے اس کو وزٹ کیا دیکھا چیزیں ہیں تاکہ جب ہم یہاں سے ہماری ٹیم بیٹھ کے دیکھ رہی ہو اور سپروائزرز اس کو دیکھ رہے ہو تو ان کو پوری روٹ کی سمجھ ہو کہ ایکچول روٹ پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ہمارے کیمروں میں کیا انسوہ ویو آ رہا ہے اور وہ موقع کے اوپر وہاں پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اسے اس ویو سے آؤٹ ہو رہی ہو تو یہ سارے سرویز ہم نے سارے کیے ہیں لاہور پولیس کے ساتھ مل کے اور جہاں جہاں بھی کوئی ایسے ایریٹنٹ نظر آئے ہیں یا خاص طور پہ اس دس پہلی محرم سے لے کے اب تک جو بھی ہم نے اس میں کانٹینوس چیزیں دیکھی ہیں وہ کانٹینوس بیس پہ جو ابزرویشنز ہماری وہ ہم لاہور پولیس کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اور جو جو ایریٹنٹس اس میں ہمیں نظر آئے کسی بھی حوالے سے جو روٹ میں کوئی ناخوشگوار واقعہ کر سکتے ہیں یا کوئی جو شرکہ ہیں ان کے لئے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں سے ریموو کرائی ہیں اور ان کے نوٹس میں علاقے سیول ایڈمیسریشن ہے یا لاہور پولیس ہے اس کے علاوہ جو لاہور پولیس سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ اپنی کرتی ہے وہ تین ٹیئر میں کرتی ہے پروسیشن کے ساتھ سیکیورٹی چل رہی ہوتی ہے پھر ایک جو اس کے ایکسس پوائنٹس ہوتے ہیں یا ڈسپرسل کے ٹائم پہ اس کے روٹس ہوتے ہیں جہاں سے شرکہ نے ڈسپرس ہونا ہوتا ہے حتام پر تو ان سارے روٹس کو بھی ہم نے اپنے کیمرہ سکتے ہیں جہاں جہاں ہمارے کیمرہ سے ہم نے اس کو کور کیا ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لئے جو پولیس لاہور پولیس نے اپنے ڈیپلائیمنٹ کی ہوتی ہے ان کی سیکیورٹی کو بھی ہم نے اس میں مجھے نظر رکھا ہوا ہے علاوہ آزین لاہور پولیس کے ساتھ جب ہم نے ان سارے روٹس کا سروے کیا تو لاہور پولیس کی ریکویس کے اوپر ہم نے 42 کیمرہ ایڈیشنل ان کو لاہور پولیس کو لگا کے دی ہیں اس میں یہ پورٹیبل کیمرہ ہوتے ہیں پی ٹی زی کیمرہ ہوتے ہیں 360 اس ایریا کو کور کر سکتے ہیں جہاں لاہور پولیس نے مناسب سمجھا کہ یہ سٹرینٹھن کرنے کے لئے جو ہمارے اگزیسٹنگ کیمرہ ہیں ان کو سٹرینٹھن کرنے کے لئے یہ مزید پوائنٹس ایسے ہیں جن کو کور کرنا ضروری ہے تو وہ بھی ہم نے لاہور پولیس کو کور کر کے دی ہیں اس میں سر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی جو ورک فورس ہے پولیس کمیونکیشن آفیسرز کتنے پرسنٹ ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں محرم الحرام کی سیکیورٹی کو لے کے محرم الحرام کے حوالے سے ایک تو چھوٹی ہم نارملی ہوتا ہے ایک روٹین ہے کہ ہمارے آفسرز کو پانچ دن کے بعد ایک آف ملتا ہے وہ ہم الاو کرتے ہیں چونکہ بہرحال محرم میں دن رات ڈیوٹی کرنے پڑ رہی ہے اور بڑی سنسٹیف ڈیوٹی ہے بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ لیکن اس کے علاوہ چھوٹی ہم نے ان دنوں میں علاو نہیں کی ہے تاکہ زیادہ زیادہ سٹیندھ ہمارے پاس آویلیبل ہو اور ہمارے پاس پر شفت دو سو سے زیادہ پی سیوز ہمارے جو پلس کیونکیشن آفیسرز ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں جو راؤنڈ دا کلوک ٹوینٹی فور سیون تین شفتوں میں لاہور پولیس کو یہاں سے سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں سر عمومی طور پر پر ایک رائے پائے جاتی ہے کہ پنجاب سیف سیٹیز کے جو کیمراز ہیں جو روڈ پر انسٹال ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر انسٹال ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کو کوئیشو ہے تو سر سپسیفکری اگر محرم کے اس ایونٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو آپ نے کیمراز منشن کی ساڑے چھے سو سر ان کی کیا سیچویشن ہے کیا ان کو بھی بڑے دیکھا جاتا ہے ان کی ان کی لوک آفٹر کی جاتی ہے جی سپسیفکری محرم جو کہ انتہائی ہمارے سال میں سب سے سنسٹیو ٹائم ہوتا ہے اور اس لیے وہ ساڑے چھے سو کے ساڑے چھے سو کیمرے آپریشنل کیے جاتے ہیں اور میں پہلے بھی بہراد اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ ہمارے میجورٹی کیمراز چل رہے ہیں جنرلی ایک پبلکلی انپریشن کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیمرے زیادہ تر خراب ہیں میں پھر اس کو کلیریفائی کر دوں زیادہ تر کیمرے ہمارے ٹھیک ہیں چند کیمرے جو آف لائن ہیں وہ اس وقت ان کو محرم سے ہم نے نئی اس کے ساتھ انہوں نے دیا کہ محرم کی کیمرے کو ہم نے ٹھیک رکھا ہے میں نے پہلے بھی اظہار کیا تھا کہ کچھ کیمرے ایسے ہیں جو کچھ ایکٹیوٹی ریلیٹڈ ہیں جیسے کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں ہمارے ہیں پی ایس ایل ہوتا ہے یہ انڈرنیشنل ٹیمز آتی ہیں تو سپیسیفکلی ان کو کور کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں آج کل چونکہ کوئی ایسی کرکٹ کی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی تو وہ کیمرے اگر اس وقت نہ بھی آپریشنل ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سیکیورٹی کمپروائز نہیں ہوتی تو ہم نے وہ سارے کیمرے جو ہیں ان کو یوز کر کے ہم نے محرم کے جو پرسیشنز ہیں جو ان کی کوریج ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ مینٹین کیا ہے اور علاوہ از ہی جہاں پہ ایک ایسی چھوٹی موٹی کوئی ایشو بھی تھا تو جو ایڈیشنل کیمرے ہم نے لہور پولیس کے ساتھ سروے کر کے ایڈ کی ہیں یہ ان پوائنٹس کو بھی کور کر لیا ہے جہاں پہ اگر کوئی کیمرہ ہمارا ہم کسی ویدہ سے اس کو پریشنل نہیں کر سکے تو وہ پورٹیبل ایڈیشنل کیمرے کے ذریعے اس جگہ کو ہم نے کوریج میں اپنی لے لیا ہے ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپروائزر آپریشنل مونیٹرنگ سینٹر پی پی آئی سی تری سب انسپیکٹر عبداللہ سلیم صاحب آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے کیا سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ہوتے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے جی اسلام علیکم جی عبداللہ صاحب جی عبداللہ صاحب مجھے بتائیں کہ دو ہزار سولہ سے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی آپریشنل ہے ہر سال محرم الحرام کے موقع پہ جو سرویلنس ڈیوٹیز ہیں یہاں پہ پرفارم کی جاتی ہیں لاہور پولیس کو اسسٹ کیا جاتا ہے کیا ایس او پیز ہیں کیا سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ہے کیا آپ کا طریقہ کار ہے جس کے اوپر آپ لاہور پولیس کو اسسٹ کرتے ہیں یہ الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دو ہزار سولہ سے ہم محرم الحرام جو لاہور کے اندر کی اس کے جتنے جلوس اور مجالیس ہوتے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو پہلا ایونٹ ہم نے کور کیا تھا وہ بھی اکتوبر دو ہزار سولہ کے اندر محرم الحرام کا ایونٹ تھا تو اسی طریقے سے پانچ سال چھ سالوں سے ہم یہ مسلسل کر رہے ہیں اور اس کے ایس او پیز جو یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پورے لاہور کے جو پولیس ٹیشنز ہیں اس کی جو جیرسڈکشن ہوتی ہے ہر پولیس ٹیشن کی اس کو ایک دیڈکیٹڈ ٹیمز کے حوالے ایک ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پورے لاہور کو چنکس کے اندر اور وہ دیڈکیٹڈ ٹیمز جو ہوتی ہیں اپنے ایریا آف جیرسڈکشن کے اندر جو جلوس اور مجالیس ہو رہی ہیں وہ ان کو کور کرتی ہیں اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میکسیمم سے میکسیمم نائنٹی فائی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی نائن پرسنٹ دیکھ ہمارے جلوس اور مجالیس جہاں وہ کور رہے ہیں اور اس میں کوئی لوپ ہولز نہ رہے اب اللہ صاحب مجھے ہی بتائی ہے کہ لاہور پولیس کو محرم الحرام کے موقع پہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی سپیسیفکلی کس طرح اسسٹ کرتی ہے کس طرح مدد فرام کرتی ہے پنجاب سیسٹیز آتھورٹی لاہور پولیس کو چونکہ لاہور پولیس ہماری مین ایک فورس ہے اور فرس رسپانڈرز ہوتے ہیں تو ہم ان کو سرویلنس اور مونیٹرنگ کی کپیسٹی کے اندر ہیلپ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں یہاں پہ لوپ ہولز ہیں آپ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کور کر سکتے ہیں کیونکہ جو چیزیں آن گراؤنڈ کھڑے ہوکے نہیں پتا چل رہی ہوتی ہیں ہم ان چیزوں کو یہاں سے بیٹھ کے کور کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اسسٹنگ رول میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگر پنجاب پولیس ہے تو ہم اس کے آنکھ اور کان ہم لوگ ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ تمام ایجنسیز کے جو لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے ان کے ریپس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں 247 تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کو کسی بھی امن اومان کی بگڑتی صورتحال کو فوراں سے فوراں کور کیا جاسے کہ اس کو ہینڈل کیا جاسے کہ بہتر طریقے سے اور اس کے علاوہ جو ون فائف ہے ہمارا وہ ایک مین ہمارا ایمرجنسی کال سینٹر ہے اس کو بہتر سے بہتر ہم اسے سینسٹائز کر دیا جاتا ہے اگر ہمیں کوئی چھوڑا سا چھوٹا سے چھوٹا بھی کلو ملتا ہے کوئی سگنل ملتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کوئی اس طرح کے چونکہ اتنا نازک موقع یہ ہوتا ہے اس طرح کا کوئی اسی قسم کا کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے جس سے امن اومان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے تو اس کو ہم فوراں سے سینسٹائز کر کے اس کو سب سے پہلے ہم اپنی شیرنگ کرتے ہیں انٹیل شیرنگ اپنی فیلڈ فورسز کے ساتھ اور اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پہلے بھی کیا اور آنگدہ بھی کریں